السلام علیکم جی سب بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ باپیکم سے تو آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آج کے لئے بناؤں گا کیونکہ میرے پارنٹر تھوڑ سے آج بیزی ہیں تو میں نے کہا ویڈیو بنائی شکار کی میں کوشش کروں گا کہ آج مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں شکار بھی کرلوں لیکن اکیلے سماؤں باکی پڑھنا جا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے آج کی ویڈیو جو ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی نوہ ویسٹا اور ہیڈسن ہیڈسن فلیش پاپ کے بارے میں ان کی اکوریسی ٹیسٹ کریں گے جے ایس بیٹنگرین پیلٹس کا ساتھ اور تقریباً 45 یاڑ پہ انشاءاللہ ان کی اکوریسی ٹیسٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی السلام علیکم موسیقی اچھا تو میں نے ابھی نوہ ویسٹا کے ساتھ فائٹ شارٹس لی ہیں ہواہ کافی تیز ہے تقریباً 45 یاڑ پہ 50 یاڑ کے بیچ میں زیادہ ہی ہے تو ہواگیر سے تھوڑا سا گروپ کھلا ہے تو ابھی میں انشاءاللہ اپنی ہیڈسن فلیش پاپ کا جو ہے وہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اکوریسی ٹیسٹ تو ہواہ تھوڑی اس کی باری آئی ہے تو ہواہ رکھی ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ دیکھیں اگر سامنے غراب ان شاپروں کو دیکھیں یا وہ یا آپ ہواہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں سامنے دیکھیں جو شاپر سے لگا ہواہ ہے اسے آپ کو ہواہ کا اندازہ ہو جائے گا خیر اکوریسی ہواہ دونوں کی طریبان سامنے ہی ہے تو اکوریسی ٹیسٹ جو میرے خیال میں ہے وہ برابر گئی ہو گئے ٹھیک ہے جی بھی انشاءاللہ سا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بھی موسیقی 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 دونوں کے ایک ایک فلائر ہے ہوا تیز ہے ابھی کاغذ بھی سنبھالے نہیں جا رہے ہیں ہوا کافی تیز ہے اور گروپ میرے خواہ میں وہ سیم بنائے دونوں کے ایک ریسی بڑی سے پردست ہے اور باقی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ دونوں گنز میں ایک ریسی فیصلیت اچھی ہے میں نے دونوں کا جو ہے وہ شوٹنگ بڑے کہہ لیں کہ امانداری سے کی ہے جتنا میرا ہولڈ سٹل ہو سکتا تھا میں نے فرون پوزیشن میں شوٹس لیں ملکل پھر بھی ایک ایک فلائر لگی گیا ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو جی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جی السلام علیکم